موسیقی 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 ایک شہری موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں سلام علیکم ونٹر وکیشن کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں ہونی چاہیے نہیں اور اگر ہونی چاہیے تو روٹین کی ہونی چاہیے یا ایک مہینے کی ہونی چاہیے پہلی جواب تو یہ ہے کہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے بچے کی پڑھائی پر بہت زیادہ اثر بڑھ رہا ہے پہلے ہی تقریباً ایک سال ہونے کو ہے ہم ہر سال فی پہ کر رہے ہیں ہر ماں فی پہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی ابھی جب سکول کھولے ہیں اس کا ریسپونس نہیں ملا ہمارے بچے جیسی آپ جا رہے ہیں ان کے پر بہت زیادہ بلٹن ڈال رہا ہے پڑھائی کے لیے جتنا پیچھے کورس ہے وہ سارا اس کو کمپلیٹ کروا رہے ہیں لیکن وہ صرف بس ہے جیسے ایک ورک چینج کر دینا بچوں کو اس میں کوئی نہیں لیکن فی ہماری ہر ماں جا رہی ہے چھوٹیاں ہو جاتی ہیں اس میں بھی ہم دیتے رہتے ہیں والدین کو بھی تو کوئی بینیفیٹ ہونا چاہیے اس پر والدین گھروں میں میند کر رہے ہیں اپنی ٹھیک ہے لیکن ان کو اس چیز کا بینیفیٹ نہیں تو فیسوں میں کمی نہیں ہوئی تھی کرونا کے دوران ٹونٹی پرسنٹ ٹھیک ہے ٹونٹی پرسنٹ ہوئی تھی لیکن اس سے کیا فرق بڑھتا ہے زیادہ ہونی چاہیے تھی اچھا مجھے بتایا اگر ایک مہینے کی چھوٹی ہوتی ہے تو بچہ اکیڈمک لیے کتنا پیچھے چلا جاتا ہے میرے اندازے میں تقریباً کوئی ایک سال پیچھے چلا جاتا ہے اچھا جی ابھی کیونکہ جب ایک مہینہ چھوٹی ہونی ہے نا اس کا کورس تو انہوں نے روٹین میں رکھا ہوا وہ ایک مہینہ انہوں نے اگلے ایک مہینے کے ساتھ ملا کے کورس پورا کرنا ہے انہوں نے ٹھیک ہے تو وہ زیاری بات ہے اٹومیٹک لی وہ بچہ پیچھے جب بچے کو ایک مہینے ایک میں دو مہینوں کا کام کروایا جائے گا وہ کیسے اس کو پک کر سکتا بھی چھوٹا بچہ ہے اس کو وہ کیسے پک کرے گا اس کی بیس کیسے بنے گی بلکل ٹھیک ہے بچوں کی بیسز اس وقت ڈسٹرب ہو رہی ہیں چھوٹے بچوں کی ہم سمجھتے ہیں کہ خیر ہے کوئی بات نہیں لیکن چھوٹے بچوں کے اوپر توجہ زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی بیسز سے سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں بچوں کی پڑھائی میں ان کی تربیت میں مدرز کا جو کانٹریبیوشن ہے بڑا ایمپورٹن ہے بچے جس مرضی سکول یا ادارے میں پڑھ رہے ہوں پیرنٹس کی ذمہ داری جو ہے اس پہ جو ہے وہ کوئی بھی دوسرا سبٹیٹیوٹ نہیں ہوتا ابھی ہمارے ساتھ ایک مدر موجود ہے اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں ان سے اس حوالے سے بات کریں گے سلام علیکم آپ کے بچوں کو ڈیفینیٹلی سکول جاتے ہوں گے ٹیوشن بھی شاید جاتے ہوں آپ خود بھی لیکن ان کو دیکھتی ہوں گی تو جو پچھلے دنوں کرونا کی ذرا سے اتنی چھٹیاں گزری اس میں بچے کتنا پیچھے چلے گئے ہیں اگر ہم بات کریں بچوں کا لاؤس تو ہو ہے لیکن اس کو ٹوٹلی انسیٹیوشن کی نہیں کہہ سکتی یہ تو ویدہ سٹیٹ ہے ویدہ پیسیج آف ٹائم ہمیں ایسے ہی رہنا ہے اور ایسے ہی چلنا ہے کتنے سال رہنا ہے کچھ بھی شیور نہیں ہے انسیٹیوشن آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اس کے لیے بہت سے موڈرن زرائے ہیں زوم کی میٹنگز ہیں بہت کچھ ہے انسیٹیوشن بند ہو رہا ہے اگر تو وہ کنٹری کے لیے حصے ہے اگر آپ کی کنٹری کی ایکانومک سیچویشن اور دوسری ہیل سیچویشن سٹیبل نہیں ہے تو آپ کو بند کرنا ہی ہے دوسری کوئی رائے نہیں ہے اس میں یہ کہنا کہ مارے بچوں کی پڑھائیاں ڈیمیج ہو گئی ہیں میں اس پہ کوئی تفاق نہیں رکھتی مجھے لگتا ہے کہ پڑھائی جنہوں نے کرنی ہے وہ پیرنٹس کود ریسپونسیبل بنیں اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور اس کو کروائیں اگر آپ کا سٹیٹ آپ کو فیور نہیں کر سکتا ہے ہیلتھ کے حوالے سے وہ اتنا بردن برداشت نہیں کر سکتا ہے تو بی ایف نو سیکنڈ چوائس ہم ملک چھوڑ کے تو جا نہیں سکتے ہمیں یہی پہ رہنا ہے اور بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ بچے اگر گھا رہے ہیں تو وہ ٹائیٹ بھی نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں ہے آپ ان کو گھر میں رہ کے کروا سکتے ہیں تو مطلب ونٹر وکیشنز ہونی چاہیے ایک مہینے کی اگر آپ کی سٹیٹ سوٹ کٹتی ہے آپ کی سٹیٹ کو نہیں افورڈ کٹ سکتی ہے ہیلتھ سچویشن تو پھر ہو جانہی چاہیے اگر آپ کی سٹیٹ افورڈ ہی نہیں کٹتی ہے کہ آپ سکول چلائیں اور لوگ اتنے بیماروں ہاسپٹیلز میں رش ہوں تو پھر ڈیفنیٹلی بچے گھا رہے ہیں لیکن اس میں پیرنٹس کا اگردار بہت امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کا اگردار بہت ضروری ہے کہ ڈامکس بہت ضروری ہے لیکن ہیلتھ تو نمبر ون پر ہے آپ چھیک ہیں تو سب کو جائے یہ بچی ہے ان سے میں بات کرنا چاہوں گی اسلام علیکم والیوں اسلام آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں ٹو کلاس میں آپ کے سکول میں ماسک لگوایا جاتا آپ کو ییس ایسو پیس کے اوپر چیک ان بیلنس ہوتا ہے ییس آپ چاہتی ہیں آپ کو سردیوں کی چھٹیاں ہو ییس کتنی ہونی چاہیے تھوڑی بہت کیس زیادہ ہونی چاہیے تھوڑی سی تھوڑی سی ہونی چاہیے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اچھا بچے بھی اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا لوس ہوتا اس طرح ہے السلام علیکم والیکم اسلام آپ کس کلاس میں سکس آپ کو کیا لگتا ہے ونٹر وکیشنز کتنی ہونی چاہیے ہونی نہیں چاہیے ہونی نہیں چاہیے اچھا کیوں کیونکہ ہم نے آگے بھی بہت ویس فکیشنز ہو گئی تھی ہماری پلائی کا لوس بھی بہت ہے ہونی نہیں چاہیے اچھا مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ بھی مطلب بچے ایسے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق ہے عام طور پر بچے صرف پیرنٹس کی وراء سے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے سنا کہ بچے چھٹیاں نہیں چاہ رہے ہیں دیکھتے ہیں باقی پیرنٹس کیا کہتے ہیں اسلام علیکم آپ کس کلاس میں میں سیون کونسی سکول میں بیکن ہاؤس مجھے بتائیں آپ کو ونٹر وکیشنز ہونی چاہیے ہاں ہونی چاہیے کتنی نارمل روٹین والی یا ون منت کی ون منت کی ہونی چاہیے اچھا تو آپ کا جو ایکنیمکس کا اتنا لوس ہوا ہے وہ اگر ہم بچے اپنی شریش کو سیریس لیں تو ہم آن لائن کلاسی سے پڑھ سکتے ہیں ہماری خود کی بھی محنت اس میں شامل ہونی چاہیے خالی ٹیچرز کا کام نہیں ہم اب اگر خود انوالو ہوں اس میں تو ہم محنت کر سکتے ہیں ہماری اتنا لوس نہ ہو پر جو میں نے دیکھا ہے کہ سٹوڈنٹس اس کو سیریس لیں لے رہے اپنے چھوٹیاں زائیہ کہہ رہے ہیں حالانکہ اس میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ان کے بعد بہت ٹائم ہے تو اس میں سٹوڈنٹس کو انوالو ہوں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس ایکسٹر ٹائم میں جیسے کہ ایڈیٹنگ پروگرامنگ ان کی آگے جو فیوچرز اس میں کام آئے گا جیسے سکیلز اگلا پورا دور جو ہے وہ کمیوٹر کا تو آپ سیکھیں آپ ایکسل سیکھیں جو آپ کو ایزی لگتا ہے ہم کیوں آن لائن کلاسی سے بھاگ رہے ہیں جبکہ اگلا دور واقع یہ ہی آنے والا ہے اسلام نکھو آپ کا کیا خیال ہے سردیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے سردیوں کی چھٹیاں جہاں اتنی چھٹیوں ہی ہیں سردیوں کی بھی ہونی چاہیے کیونکہ سموگ فوگ اوپر سے سردی بچوں کی ہیل کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے یہ جو پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ چھٹیوں میں ٹائمز آیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں میں اپنے بچے کو روٹین سے پڑھا رہی ہوں بلکل جو کلاس میں پڑھائی ہو رہی اسے دو تین سٹیپ آگے ہی ہوتی ہوں اور میں تو کہتی ہوں کہ ہیل کو سب سے پہلے زندہ رہیں گے تو پڑھیں گے نا بلکل اور جو چھوٹے بچے ہیں نرسری پریک پی جی ون ٹون کی لئے تو سردی شدید ہوتی ہے ہاں جی بلکل میں اس حق میں نہیں ہوں کہ بچے سکول جائیں بلکل ٹھیک ہے بچے سکول نہیں جانے چاہیے اور یہ بچہ ماشاءاللہ ویری گوڈ بیٹا شاباش اور اس طرح سے میرے خال سے اگر سب بچے سوچیں اپنی رسپانسیبیلٹی کو آن کریں پیرنٹس رسپانسیبیلٹی کو آن کریں تو چھٹیاں ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا ناظرین ایک اور فیملی ہے ہمارے ساتھ بچے ہیں ان کے فادر ہیں ان سے بات کرتے ہیں سامنے کھو مجھے بتائیے گا ونٹر وکیشنز ہونے چاہیے یا نہیں کیونکہ کرونا کی ورہ سے بچوں کا بڑا نقصان ہوا ونٹر وکیشنز تو ہونے چاہیے ہے کہ تقریباً ایک مہینے کی ہوں گی تو آپ کو لگتا ہے زیادہ نہیں ہے یا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے بچوں کو بھی توڑا ریلیکس ہونا چاہیے تو جو بچوں کا تعلیمی نقصان ہوا وہ تو ہو گیا وہ تو پورا سال ضائع ہو گیا ہے تو یہ سال تو ضائع ہو گیا مطلب یہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ تعلیمی نقصان تو چلے ہو ہی گیا ہے پورے سال کا ان کے ہیلتھ کا نقصان نہ کیا جائے ہیلتھ کا نقصان نہ چاہیے تو کیا پہ کام ہے حکومت کے لیے حکومت کے لیے کہ بھائی ویکیشنز ہونی چاہیے اچھا جین کا کہنا ہے کہ ویکیشنز ہونی چاہیے یہ ویسے بھی صبح بلوچستان سے ہیں کہہ رہے ہیں تو وہاں پہ تو سردی بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ تو چھوٹیوں کے بغیر غزارہ نہیں ہوگا یہاں پنجاب کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بچے بچارے سردیوں کے اندر بڑی مشکل ہوگی ان کے لیے کہ سکول جائیں اور یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ پیرنٹس کی رسپونسیبیلیٹی اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ سب سے اولین ہے تو اگر ان کا کوئی لاؤس ہوتا ہے پڑھائی کے لحاظ سے تو اس کو کورپ کیا جا سکتا ہے ایک بریک پر سائیں گے اور اس کے بعد دوارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور بچوں کی پڑھائی اور بچوں کی سردیوں کی چھوٹیوں کے حوالے سے ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں ایک اور میرے ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں مجھے بتائیے گا بچوں کو اس سال سردیوں کی چھوٹیاں ہونے جا رہی ہیں تقریباً ایک مہینے کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے بچوں کو چھوٹیاں تو سکول سے ہونی چاہیے کیونکہ ظاہری بات ہے یہ وائرس پھر سے ہے اور بچوں کی جان کو خطرہ بھی ہے تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچوں کو ایک مہ سے زیادہ کی چھوٹیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے سارے سکولز والوں کو کہیں کہ بچوں کو چھوٹیاں دیں اور بہتر یہ یہ کہ ہم لوگ اون لائن جیسے کلاسز پہلے ہو رہی تھی بچے گھر پہ پڑھ رہے تھے تو ہم دوبارہ سے وہی جو ہے نا اون لائن کیا سسٹم جو ہے نا اسی کوئی کانٹیو رکھے اور بچے جو ہے نا گھر پہ پڑھے اچھا بچے گھر پہ پڑھ سکتے ہیں مطلب لوگ تو کہتے ہیں نا کہ آن لائن کلاسز نے بڑا نقصان کروایا بچوں نے کوئی نہیں پڑھا بچوں کے ابیلیٹیز جو ہیں وہ بلکل ماند پڑ گئی ہیں نہیں میرے بچوں نے تو پڑھا ہے سیکرٹ ہارٹ میں پڑھتے ہیں میرے بچے تو میں نے تو خود سے بھی ان کو پڑھایا ہے ٹیچرز نے بھی بڑے اچھے طریقے سے ان کو پڑھایا ہے اور انہوں نے پڑھا ہے اچھا میں آپ کی بچی سے بھی بات کروں گی یہ کس کلاس میں پڑھتی ہیں اسلام علیکم با علیکم سلام علیکم آپ کس کلاس میں ہیں سیکس آپ کے یہ کیسی رہی ہیں آن لائن کلاسز اور وہ سسٹم کیسا لگا آپ کو اچھی رہے آپ چاہتے ہو دوبارہ ویسے ہی ہو جائے یا پر سکول جانا چاہتے ہو بیسی رہے آن لائن کلاسز ایس اپیز کتنے فالو ہوتے ہیں آپ کے سکول میں ہوتے ہیں سب ٹیچرز ماسکو گہرہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو سردیوں کی چھٹیاں کتنی ہونی چاہیے نارمل جس طرح ہر سال ہوتی ہیں اس طرح یا پھر زیادہ زیادہ کیونکہ سردی زیادہ ہے یا کیا وجہ ہے کرونا وائرس بھی ہے اور سردی بھی ہوگی اس دفعہ زیادہ تو اس لیے تو اس لیے ہمیں چھٹیاں ہونی چاہیے ملی جلی رائے ہیں لوگوں کی دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں لوگ بچوں کے سکولز کی جو چھٹیاں ہیں سردیوں کے اس کے حوالے سے ہم لوگ شہریوں سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم مجھے بتائیے گا کرونا کے دور پر ہم نے دیکھا بچوں کو چھٹیاں ہوئیں تعلیمی نقصان بھی ہوا لیکن کرونا کے کیسز پھر سے سامنے آنے لگے ہیں اب ان حالات کے پیش نظر سردیوں کی چھٹیاں بچوں کو ہونی چاہیے یا نہیں بلکل نہیں ہونی چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ کرونا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک تعلق حقیقت ہے ٹھیک ہے زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھنا چاہیے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت جو ہے نا وہ اپنانی چاہیے اب یہ نہیں ہے کبھی وہ بند کر دو آگے چھے مینے بڑھا گھرک کر دیا یہ لاکڈاؤن کر کے اور یہ ساری پالیسز ہر چیز اب کیا ہوا اب دوبارہ آگیا نا پھر مجھے بتائیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوا جو چھے مینے پاکستان کی ہسٹری میں سے وہ نکل گئے ہیں میڈیوکرز کے وہ آئی لیول پہ لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد اگر پھر آپ آج اسی سٹیج پہ کھڑے ہیں تو کہاں گئی آپ کی وہ جو ساری شاباشی ہیں آپ نے لیں تھی سارا سلسلہ لیا تھا نہیں یہ غلط پلاننگ تھی خان صاحب آپ کی آپ نے بڑا گھرک محشت کا بھی کر دیا لونگا بھی کر دیا لوگوں کو مغروض بھی کر دیا اور آج آپ پھر وہیں پہ کھڑے ہیں کہ کرونا پھر آ گیا میری نظر میں اس کا یہ حل نہیں ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے جیسے باقی بھی تو مسئلیں ہیں بلکل اور بھی کتنی بیماری ہیں دیکھیں ہارٹ کا ایشو ہے دن میں کتنے بندے ہارٹ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے ایکسیڈنٹس میں ڈیتھ ہوتی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے لوگوں کو اویرنس دیں کہ ماس ضرور پہنے جو ہے نا سوشل ڈسٹیسنگ وہ کریں لیکن اب یہ نہ کریں کہ پھر سکولوں میں چھوٹیاں کر دیں بچوں کی وہ ایک وہ ہی ختم ہو گیا ان کی جو ایک روٹین تھی سکول جانے کی اور وہ ایک پڑھنے کی ایک بندہ لائن میں لگا ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا پلیز اب یہ نہ کریں کہ میں پھر سکول بند کر دوں میں مارکٹیں بند کر دوں میں یہ کر دوں خدا کے لیے یہ سب کچھ بند نہ کریں خود اپنے آپ کو بند کر لیں ملک میں سکول آ جائے گا اچھا جی ان کا کیا کہنا تھا یہ بھی آپ نے سنا باقی شہریوں سے بھی پوچھیں گے السلام علیکم مجھے بتائیے گا کرونا کی وجہ سے ایک مہینے کی ونٹر وکیشنز گورنمنٹ دینے جا رہی ہے تو ایسا ہونا چاہیے یا نہیں میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح روٹین اسکول کی بنی ہوئی ہے چھوٹیوں کی یا جو کلاسیں ہوتی ہیں اسی طرح جاری رہنا چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں عمل کیا جائے حفاظت میں بچے رہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سکول میں بند کر دینے سے باقی بچے کدھر جائیں گے گھر پہ بھی سارا دن وہ نہیں رہ سکتے پارک ہے پارک آپ نے بند کر دیا تو بچے کہاں جائیں گے انہوں نے کھیلنا بھی ہے انہوں نے سب کو ان کو ایس او پیس پہ عمل کرایا جائے لیکن سکول بند نہ کیے سکول نہ بند اچھا جی ان کا خیال ہے کہ ایس او پیس کے اوپر عمل درامت ہو یقینی اسے بنایا جائے لیکن سکول بند نہ ہو السلام علیکم جی والیکم السلام آپ کا کیا خیال ہے کرونا کی ذرا سے بچوں کا تعلیمی نقصان تو ہوا لیکن اب ونٹر وکیشنز ان کو ہونی چاہیے یا نہیں جی پوزیٹیو ونٹر وکیشنز ہونی چاہیے ریزن ایس دیس کے دیکھیں یہ ایک انسرٹنیٹی ہے کوئی حیپنڈ ہوتے ہیں اور ہمیں اسی کے ساتھ گزارہ کرنا ہے دیکھیں اگر کوئی آفت آتی ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل ہی ختم کر دیں میں فور اگزیمپل میں گاڑی چلاتا ہوں ایکسیڈنٹ ہو جانا میں گاڑی چلانا ہی کوٹ کر دوں اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا کوئی لائے عمل اختیار کریں کوئی اور اس کا سبچیٹوڈ نکالیں کوئی اور طریقے سے پیرنٹس کی پھر کیا رسپانسیبیلٹی ہوئی پیرنٹس کا یہ ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے ان کی لک آفٹر کریں ان کو گھر پہ بیٹھ کے ان کو اپنا تیج کریں ان کو دیکھے بالے ان کی لک آفٹر کریں ان کو اچھا مطق ایک وہ دے معاشرے میں کے رہنے کے لیے ان کو اچھے ایک وہ طریقے سے سمجھائیں بلکل ٹھیک ہے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سکول جو کام ہے وہ گھر پہ کرواتے رہے اور چھٹیاں ضرور ہونی چاہیے اور بھی شہریوں سے بات کریں گے سوالے سے ہمارے ساتھ ایک اور فیملی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سامنے کم بچے سکول جاتے ہیں ہاں جی جاتے ہیں آپ ان کی دادی ہیں مجھے بتائیے گا بچوں کا تعلیمی حرج کافی ہوا کرونا کے دور کے اندر لیکن ابھی بچوں کو سردیوں کی چھٹیاں ہونی چاہیے ہونی چاہیے پہلے پڑے کھون سے ہاں یہ بچے اتنا تو ہر جو گیا ان کا ایڈوکیشن ہے گھر میں بیٹھ کے تو بچے سوائے تنگ کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے اس لیے میں تو اس کے اگینس ٹو کہ چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے چھوٹی گلاس میں بھی نہیں صحیح اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ بچوں نے گھر میں جو آن لائن کلاسز تھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا بچے کون سا سیریس ہوتے ہیں نون سیریس ہیں بچے آپ دیکھیں بینگے ٹیچر میں ٹیچر ہوں بچے کلاس پہ سیریس نہیں ہوتے تو گھر میں کون سا سیریس ہوں گے تو ایسو پیس کس طرح سے فالو ہوئے آپ کو دیکھ ٹیچر ہیں بتائیے گا وہ یہی ہے کہ بچے خود ماسک میں آئے ہیں ٹیچرز گائیڈ کریں کیونکہ بچے ٹیچرز کی بات کو فالو کرتے ہیں پیرنٹس کی بات بلکل صحیح کہہ رہی ہیں تو ٹیچرز اگر گائیڈ کرتے ہیں دیکھیں سٹڈیز تو ہم دیتے ہیں پڑھنا بکس پڑھنا یہ نہیں لیکن ان کی جو ایک بیسک جو ٹریننگ ہے وہ ٹیچر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے بلکل یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ٹیچرز کی باتوں کو بچے بڑا اچھا فالو کرتے ہیں اور خود بھی ٹیچر ہیں دادی ماہ ہیں بچوں کی کہہ رہے کہ چھٹیاں بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے السلام علیکم والیکم السلام مجھے بتائیے گا بچوں کو سکول کی جو ونڈر کی چھٹیاں ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں تجویز ہے کہ ایک مہینے کی ہوں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آل ریڈی جو بچوں کا اتنا لاؤس ہوا کرونا کے ڈیس کے اندر تو ابھی اگر مزید ایک مہینے کی چھٹیاں ہو گئی تو کیسا رہے گا یہ دیکھیں اگر ایک ماہ کی چھٹی ہو گئی تو تھوڑی سی بچوں میں بیگ پرابلم ہوگی کوئی جو پڑا ہوگا بچوں نے وہ بھول بھی جائیں گے اور اس کے علاوہ پھر یہ ہوگا کہ جو دیکھیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ماہ کہتی اللہ کر کے سکول کھلیں ٹھیک ہے نا میں تو یہ کہتی سکول کھلیں یہ دیکھیں یہ سکول کھل بھی جاتے ہیں کھولتے ہیں دیکھیں بند بھی کرتے ہیں تو ہم فیسے تو آرڈی ہم نے دینی دینی ہے بلکل ٹھیک ہے وہ ہمیں معاف نہیں ہے جیسے چیف جسو صاحب نے کہا تھا کہ 20% آف ہوگا وہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا آرڈی ہم آرڈی ابھی تک دے رہے ہیں فیسے ٹھیک ہے نا تو میرے مطابق جو ہے نا چھوٹے بچوں کو ہو جائیں لیکن بڑے جو ہے نا وہ ان کا ہونا چاہیے ایس او پی کے ساتھ سکول اوپن ہے جی بلکل اوپن کالیج سکول اوپن ہونے چاہیے دیکھیں جی ہم اتنے پیسے لگا رہے ہیں بچوں کی پڑھائی کے اوپر تو پھر وہ پڑھیں گے نہیں تو پھر کیسے ہم دیکھیں ہم اتنی منت کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں اولاد کیلئے کرتے ہیں نا تو کوشش یہ ہی ہے ہماری کہ سکول کھلنے چاہیے بڑے بچوں کے لیے چھوٹے بچوں کو گھر پہ ہی آن لائن جیسے بھی ہیں وہ کریں لیکن کوشش یہ کریں کہ سکول کھلنے چاہیے اچھا جو روٹین کی چھوٹیاں ہوتی تھیں ہر سال دس بارہ وہ تو دسمبر میں ہوتی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے نہیں وہ تو ہونی چاہیے وہ تو ایک سال بات آتی ہیں بڑے بچوں کو ہاں جی تو وہ کالیجوں میں یونیورسٹیوں میں بھی ہوتی وہ تو ٹھیک ہے سال بات آتی ہیں اس ٹائم کرونا ہے دیکھیں حالات بیلکل ہی خراب ہیں کافی زیادہ کرونا کا مسئلہ اس ٹائم ہے ورلڈ میں یہ نہیں کہ پاکستان میں ہے پاکستان میں تو دوبارہ آیا ہے لیکن پورے ورلڈ میں آورال چل رہا ہے لیکن پھر بھی ایک مہینے کی چھوٹیاں نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کہ بچوں میں پھر وہ شعور نہیں رہے گا جو پڑا وہ پھوزی جائے ڈل ہو جائیں گے بچے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈل ہو جاتے ہیں بچے جب ان کی روٹین جو ہے وہ ان کی روز کی پریکٹس جو ہے وہ خاتم ہوتی السلام علیکم مجھے بتائیے گا کرونا کے دور کے اندر ہم ایسے تو بھی بھی کرونا چل ہی رہا ہے لیکن جو اتنی چھوٹیاں بچوں کو ہوئی اس میں بہت سارے پیرنٹس اور ٹیچرز یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا کافی تعلیمی حرج ہوا ہے ابھی سردیوں کی چھوٹیاں اگر بچوں کو ایک مہینے کی مزید دے دی گئیں جیسے کہ گارمنٹ کی تجویز ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا ہوگا یا نہیں اچھا ہوگا یا نہیں میرے اپینین میں اگر میں ایسے دو حصوں میں جلی سے بانڈ دوں پہلا حصہ کہ کوویڈ چھوٹے بچوں کو بھی کامی فیکٹ کار رہا ہے ورلڈ آور گلوبلی اور بڑے بچوں کو زیادہ کار رہا ہے لیکن اسے ہمیں ایک ہی اس کے اندر لینا پڑا گا پکرز اگر چھوٹیاں ہوئیں آئی تنک چھوٹیاں دے دینی چاہیے کوئی حرج نہیں ہے اس کے ریزن بینگ کہ یہ ایک گلوبل پینڈیمک ہے دے مومنٹ اور ایڈوکیشن ایک سال یا دو سال بچے کی تعلیم میں اتنا ہرج نہیں کرتا میں خود پڑا میں 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 ایڈوکیشن اتنا ہر دے مومنٹ اس ویل اور ان دے لانگ رن اتنا فیکٹ نہیں کر رہے گا اس لئے کہ یہ پورا سائیکل ہے ٹھیک ہے بچے جو سکول شروع بھی کر رہا ہے جو وہ بھی سکول جائے گا اسکول جو سکول جائے گا اس بچے نے اسکول سکول ایک سال سے دھر بیٹھا اور جو بچے آلویڈی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا بہت ٹائم وائز ہوگا بٹن دے لانگ رن اب جب اپنے پروفیشنل لائف پہ چلے جاتے ہیں بیس سال بعد آپ دیکھیں کہ میرا بارہ مہینہ یا میرے چودہ مہینے گئے تھے نو بگ ڈیل اچھا ٹھیک ہے مطلب اتنا کوئی حرض نہیں ہے چھٹیاں بچوں کو ہونی چاہیے ان کے مطابق ایک بریک پہ جائیں گے ناظرین اور اس کے بعد بارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین اور اس وقت ہم لوگ بات کر رہے ہیں بچوں کو جو سکول میں چھٹیاں ہونے والی ہیں سردیوں کی اس کے حوالے سے کہ جو ہمارے ونٹر ویکیشنز ہیں ہر سال ہوتے ہیں کیا اس سال بھی ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے کیونکہ کرونا کی ورہ سے بچوں کا اکیڈمک لاؤس ایڈیز کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے میرے ساتھ اس پر موجود ہیں پریزیڈنٹ سرونگ سکول اور کالیجز اسوسییشن مسٹر رزا الرحمان صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم رزا صاحب یہ بتائیے گا کہ بچوں کو سکول کی چھٹیاں سردیوں میں ہر سال ہوتی ہیں لیکن اس سال سینریو ڈیفرنٹ ہے اس سال حالات پہلے ہی کافی خراب رہے جب بچوں کو چھٹیاں ہوتی گئیں بچوں کا اکیڈمیک لاؤس ایک طرف ہے تو ونٹر وکیشنز کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے دیکھئے ونٹر وکیشنز تو میرا خیال ہے کہ اس زفہ نہیں دینی چاہیے بچے پہلے ہی سکول میں آلٹرنیٹیو ڈیز میں آ رہے ہیں ایک دن آتے ہیں اور ایک دن چھٹی کرتے ہیں اور اس کے باوجود یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی دن ویسے ہی وہ چھٹی کر لیتے ہیں تو ہفتے میں صرف ایک بچہ دو دن سکول آ پاتا ہے اور اس کی وجہ سے بچوں کی جو کالٹی ایڈکیشن آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ پاتی ہے تو اس میں میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہماری باڈی میں مسلز کام کرتے ہیں برین بھی مسل کی طرح کام کرتا ہے اور اگر ہم بچوں کے برین کو ڈیٹ کر دیں گے ان کو کوئی ایکٹیوٹی نہیں دیں گے اور ان کو کوئی ایکڈیمک کوئی ان کو کوئی بھی ٹارگٹ نہیں دیں گے تو ان کا جو برین ہے وہ بھی ڈیٹ ہونا شروع ہو جائے گا یا وہ ریسیپٹیو نہیں رہے گا تو یہ اس فقط جو صورتحال چل رہی ہے بچوں کے ذہن پہلے سے بہت ویک ہو چکے ہیں ہمیں بچوں کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنا ہے ان کے برین کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اور وہ اس صورت میں ہوگا کہ بچوں کو دوبارہ چھٹیاں نہیں دینی چاہیے اور تعلیم کا سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے اگر آپ بچوں کو چھٹیاں دوبارہ دیں گے تو یہ بچوں کے ساتھ ایک زیادتی بھی ہو جائے گی اور ان کے ساتھ ایک نانسافی بھی ہو جائے گی جو کہ ابھی بچے تو نہیں آپ کو بتا سکتے کہ آپ نے زیادتی کی ہے لیکن کوئی ایک زمانہ ضرور آئے گا جب جا کے وہ سمجھ سکیں گے کہ ہمارا ایک سال ضائع کرنے میں کس کس لوگوں نے کیا کردار ادا کیا اچھا گورنمنٹ بھی کیونکہ بچوں کے فائدے کے لیے بھی ظاہر ہے سوچ رہے ہیں وہ زیادہ ہلتھ کے پوائنٹ آف یو سے زیادہ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ ایسو پیس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں مکمل عمل درامت ہو رہا ہے اور کرونا کی کیا سیچویشن ہے بچوں کو لے کے دیکھئے ایسو پیس پہ تو بہت جتنا اچھا عمل درامت سکولز میں ہو رہا ہے جتنا اچھا ڈسیپلن سکولز نے شو کیا ہے آپ نے پورے پاکستان میں دیکھا کسی اور ادارے نے ایسا نہیں کیا بڑے بڑے ادارے ہیں بہت بہت بڑے ادارے ہیں اور وہاں بڑے بڑے کابل لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی ٹیمز ہیں لیکن وہ سکولز کے مقابلے میں بہت کم پراغرس شو کر سکیں تو یہ اس ساری پراغرس کا جو کریڈٹ ہے یہ ان بچوں کو جاتا ہے ان کے ٹیچرز کو جاتا ہے اور وہاں پہ جو سکول اونرز ہیں ان کو جاتا ہے اور ان کے پیرنٹس کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے تمام ایسو پیس کو پورا کیا ہے ایسو پیس پہ عمل درامت کرنے کے بعد جو آؤٹپٹ آئی ہے کیسز کی وہاں سے ججمنٹ یہ کرنی چاہیے کہ ویدر انہوں نے کیسی پراغرس شو کی ہے اگر میں آپ کو صرف لہور کا ہی ذکر کروں تو لہور میں جو ایک دو دن پرانا ڈیٹا ہے اس کے مطابق صرف چھے بچوں کو کرونا ہوا اور صرف چھے ٹیچرز کو کرونا ہوا کہ وہ شکار ہوئے تو اگر لہور اتنا بڑھا ہے اور یہاں پہ پچیس لاکھ اکری بچے پڑتے ہیں اور اس میں سے صرف بارہ لوگوں کو ہوا ہے تو یہ تو بڑی زبدست کامیابی ہے یہ تو ایک مثال دینی چاہیے اس کی اور یہی مثال تمام جگہ پہ کوپی پیسٹ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو بھی عمران خان صاحب کو بھی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بچوں نے جو کام کر کے دکھایا ہے کیا وہ اس ملک کے بڑے نہیں کر سکتے ہیں کیا وہ اس ملک کے باقی لوگ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں کی طرح اس کو فالو کرنا شروع کر دیں تو خود بخود ہماری اس بیماری سے جان چھوڑی اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم اس وقت کو یاد کریں بچوں کا نقصان ہے ایک الگ طرف لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً بہت سارے ٹیچرز جو ہیں وہ انیمپلائیمنٹ کا شکار ہوئے بہت سارے لوگوں کی نوکری چلی گئی بے روزگار ہو گئے نقصان بزنس ظاہر ایک بزنس کے طور پر سکول رن کر رہے ہیں ہم لوگ پرائیویٹ سکول تو اس میں بھی بڑا لاؤس ہوا تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے خدا نہ خواستہ اس طرح کی لاؤسز ہم برداشت کر سکتے ہیں دیکھیں اس وقت جو سکول اونرز ہیں وہ تو اتنی کرٹیکل سٹیج میں ہیں کہ وہ یہ لاؤسز برداشت نہیں کر سکیں گے گورنمنٹ نے عمران خان کی پوری ٹیم نے تقریباً تمام انڈسٹریز کو تمام سرویسز کو بہت اچھی سپورٹ کی ہے ایک ادارہ ہے یہ جو ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں صرف ان کو انہوں نے سپورٹ نہیں کی ہے نہ ان کے سکول اونرز کو کوئی کسی طرح کا کرز دیا گیا نہ ہی کسی طرح کی اور ایڈیسمنٹ دی گئی باقی چھوٹی انڈسٹری ہے کارٹیج انڈسٹری ہے بڑی انڈسٹری ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے سب کو بینیفٹس دیے گئے ہیں لیکن سکولز والوں کو کچھ نہیں دیا گیا اور اگر دوبارہ خدا نہ خاصتہ بند ہوتے ہیں سکولز تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا اور سکولز کے لئے بھی ڈیزاسٹر ہوگا فینینشلی اور تعلیم کا بھی ڈیزاسٹر ہوگا کیونکہ بہت سارے اچھے سکول جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے سہی مسٹر رضا رحمان کا تو یہ کہنا ہے کہ نارمل روٹین کی ونٹر ویکیشنز بھی اس وقت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بچوں کی پڑھائی کا نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کے لیے اور ناظرین ہم لوگ اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے جنرل سیکیٹری ٹیچرز یونین مسٹر رانا لیاقت صاحب اسلام علیکم رانا صاحب کیا آپ کا خیال ہے سردیوں کی چھٹیاں ہونے جا رہی ہیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے دیکھیں جی چھٹیاں تو جس طرح سردی آگے بڑھتی ہے ہمارے شہر میں یا ہمارے پنجاب میں یا ہمارے ملک میں تو اس کے حساب سے تو چھٹیاں ہونی چاہیے لیکن جو گورنمنٹ چھٹیاں بڑھانے کا پروگرام بڑھا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر پریمری لیول تک رکھا جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ ہمارے پاس جو نائن ٹین تھ ہے اس کا آگے فروری میں یا مارچ میں امتحان ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھٹیاں نقصان دے ثابت ہوں گی ان بچوں کے لیے جن کے ٹرمینل اگزامینشن ہے مثلا آٹھویں کا امتحان ہے ہمارا نائنٹھ کا امتحان ہے ٹین تھ کا امتحان ہے اس کے لیے چھٹیاں جو ہے نا ان کو کم کرنی چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہ بھی کریں تو ان کے لیے فائدہ ہے بچوں کے لیے لیکن جو چھوٹے بچے ہیں کیونکہ جن پر ہم سکولوں میں بھی ایس اوپیز عمل درامت کرانے میں تھوڑی سی ہمیں دکت محسوس ہوتی ہے پریمری لیول کے بچوں پر اگر ان کو آپ کروا دیتے ہیں چھوٹیاں مہینے کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان کے کوئی اگزام نہیں ہے چھوٹے بچوں کو پھر بھی چھوٹیاں ہونی چاہیے سردی بہت زیادہ ہے سردی بہت زیادہ سموگ ہے اوپر سے بہت زیادہ ہے لیکن بڑے بچے جن کے آگے ایڈمیشنز جانے ہوتے ہیں جنہوں نے آگے بھی فیبرری میں ایپرز ہو جانے ہیں مجھے بتائیے گا کہ آؤٹپٹ کیا آیا ہے ہمیں ایس اوپیز کے پر کتنا فالو کر سکے ہیں کروا سکے ہیں دیکھیں جی ایس اوپیز کے اوپر میں سمویتوں کہ سکول کے اندر تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے نا ہم اس پر عمل درامت کروا رہے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب بچہ سکول سے باہر نکلتا ہے تو اس کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں مثلا آپ بزاروں میں چلی جائیں آپ شادی میں چلی جائیں آپ کئی شاپنگ مال میں چلی جائیں ٹرانسپورٹ میں چلی جائیں جب وہ بچے آتے ہیں جن ویگنز میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو جو ہے نا ایس اوپیز کا عمل درامت ہوتا نظر نہیں آئے گا لیکن سکول کے اندر جو ہے نا ہم نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے نا ایس اوپیز پر عمل درامت کروا رہے ہیں خواہ ہمیں اس کے لئے گورنمنٹ کو اضافی فنڈ دے یا نہ دے ہم اپنی جیب سے بھی کروانے کیونکہ یہ بچے ہمارے بھی بچے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جو ہے اگر کہیں چھوٹیاں دینے میں یا کوئی ریلیکسیشن کرنے میں کوئی ہے تو وہ پریمری لیول تک محدود ہونا چاہیے آگے جو ہے نا وہ ہمیں نقصان دے ثابت ہوگا یا پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کل کو اسازہ کو یہ نہ پوچھے کہ جی آپ کے ریزرٹ خراب کیوں ہیں اب ہو کیا رہا ہے کہ جیسے جیسے کروانے کی تعداد بڑھ رہی ہے اسی پینک کی وجہ سے سکولوں میں بچوں کی تعداد جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ جو بچہ صبح آتا ہے اگر اس کو چھینک آج ہے یا ذکام کی پوزشن نظر آتی ہے تو ہم فوری طور پر اس کے پیرنٹس کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ بچے کو گھر لے جائیں واپس اور اب بھی آج بھی لاہور میں ایک دو سکولوں میں ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ جہاں پر بچوں کو یا ٹیچر کو جو ہے نا وہ کرونا ہوا ہے مذہب یہ ہے کہ ہم چھٹیاں اگر دیتے بھی ہیں تو صرف ان بچوں کو جو زیادہ چھوٹے ہیں بتائیے کہ جو ابھی بچوں کا اکیڈمیک لاؤس جتنا ہوا ہے جتنا تعلیمی ان کا نقصان ہو چکا ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو ہے بچے کی زندگی اور ایک ہے تعلیم اب اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمیں ہر آدمی یا ہر والدین کی خواہش ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ زندہ رہنا چاہیے تعلیم کی کمی جو ہے نا وہ اگر اس سال نہیں ہے تو اگلے سال پوری کر لے گا اور گورنمنٹ نے بھی اس کے لیے ایک اچھا انیشیٹیو لیا ہے کہ ہم نے جو سلیوز تھا اس کو سمارٹ کر دیا ہے شاڑ کر دیا ہے تاکہ بچہ اگر پورا سلیوز نہیں کور کر سکتا تو کم از کم وہ 50 یا 60 پرسنٹ جو ہے نا وہ سلیوز کور کر کے اپنی جو تعلیمی کمی ہے وہ پوری کر لے چیئے اچھا گورنمنٹ آپ نے جیسے کہا کہ آپ سے ریزرٹس مانگ دی ہیں ہر سال آپ کی جو ساری پروکرس ہے وہ چیک ہوتی ہوگی لیکن ابھی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ گورنمنٹ نے آپ سے پوچھنا بھی ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ گورنمنٹ ہی سارے بنائے گی جو بھی پروسیجر جو بھی پلانز ہوگے تو گورنمنٹ سے کتنی یہ آپ لوگوں کی طرف سے کتنی رائے لی جاتی ہے یا آپ لوگوں سے کتنی ڈسکشن لی جا رہی ہے اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں جی یہی تو بدقسمتی ہے کہ ہمیں کسی بھی ایشو میں خاص کر ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی پالیسی بنانی ہو یا کوئی صلاحات کرنی ہو یا کوئی آرزی کام کرنا تو اس کے لیے بھی جو ہے نا ٹیچر سے کنسلٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ گراؤنڈ ریالیٹی پہ تو یہ ٹیچر ہیں اور پھر آپ ہر زلے میں ہر تحصیل میں انوائرمنٹ جو ہے نا مختلف ہے آپ کو چاہیے کہ وہاں کے جو اسادزہ ہیں اس زلے کے یا اس تحصیل کے آپ ان کو اپنے پاس بلائیں ان سے پوچھیں کہ جی آپ کس حالات میں آپ بہتر تعلیم دے سکتے ہیں یا کس کن حالات میں بچے جو ہیں سکولوں کی طرف رخ کر سکتے ہیں لیکن بدقسمت ہی ہے کہ اس بارے میں کوئی ہم سے کنسلٹیشن نہیں کی جاتی پچھلی پچھلی حکومتوں میں بھی نہیں کی جاتی تھی کیا اس بار جو منسٹر ایجوکیشن ہے مراد راہ صاحب ان کی طرف سے بھی کچھ نہیں ہے دیکھیں جی پچھلے دور میں تو ون مین شو تھا شباز شریف کا اس میں تو یکسر جو تھا نا اسازہ کو نظر انداز کیا گیا لیکن ابھی جب مراد راہ صاحب آئے ہیں تو سٹارٹ میں انہوں نے ایک دو میٹنگ ہمارے ساتھ کی ہیں لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے بھی یا کرونا کی وجہ سے یا کہ کوئی اور ایشوز ہیں کہ انہوں نے سازہ سے کنسلٹ کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ جو گورنمنٹ انیشیٹیو لینا چاہتی ہے جو کیشن میں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کے اوپر اساتذہ اپنی رائے نہیں دیں گے انپورٹ نہیں دیں گے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ جو پالیسیز ڈرینگ روم میں یا کہیں اور بیٹھ کے بنتی ہیں ان کا گراؤنڈ ریالیسی کوئی تعلق نہیں ہے بلکل صحیح رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کے لیے اور اسی لیے ہم نے بھی یہی کوشش کی کہ اپنے پروگرام میں جو ایجوکیشنسٹ ہیں پرائیویٹ سکولز کے اور گورنمنٹ سکولز کے ان سے بات کریں ان سے رائے لیں کیونکہ بچوں کو ڈائریکلی ڈیل وہ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے مسائل ڈیریکلی وہ جانتے ہیں اور اسی لیے ہم نے یہ سارا پروگرام جو ہے وہ آج اسی حوالے سے رکھا کہ بچوں کو چھٹیاں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے مختلف قسم کی رائے آپ کے سامنے ہیں بڑا ڈیسائیڈ کرنا ہوگا گورنمنٹ کو سب کچھ دیکھتے ہوئے اور بڑا ایک اچھا جو نتیجہ ہے وہ پھر نکالنا ہوگا مجھے میری ٹیم کے اجازت دیجئے کلاب سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا کیا رکھے گا خدا حافظ